پاکستان میں بھارتی مداخلت کے موضوع پر بنی فلم آٹھ ڈھال چال آٹھ دسمبر کو سینما گنوں کی زینت بنے گی فلم میں آئیشہ عمر نے صحافی کا کردار ادا کیا ہے بھارتی جاسوس کلبوشن یادف کے موضوع پر مبنی فلم دھائی چال ریلیس کے لئے تیار فلم میں بھارتی مداخلت کو بے نکاب کرنے کے ساتھ بلوچستان کا فطری حسن بھی دکھایا گیا ہے عدکارہ آئیشہ عمر نے فلم میں صحافی کا کردار ادا کیا ہے میرے کیاریکٹر کی فورچنٹلی نیت صاف ہی تھی اور اس نے انصاف ہی کیا اپنے کام کے ساتھ اور بہت سارے جرنلسٹ ہیں جو اپنی جان کی بازی لگا کر رپورٹنگ اسی آنسٹ رپورٹنگ کرتے ہیں وہ اپنی جانیں بھی کھو بیٹھتے ہیں ڈینجرس سیچویشنز میں بھی ہوتے ہیں پروڈیسر ڈاکٹر ارفان اس فلم کو بھارتی پروپاگنڈے کا جواب قرار دیتے ہیں پہلی دفعہ ہماری انڈسٹری میں ہم نے اپنے طور پر بغیر گارمنٹ پیٹرنیج کے ان کو جواب دیا ہے میری یہ فلم میں سمجھتا ہوں کہ انڈیا کی تمام ان پروپاگنڈا فلموں کا جواب ہے جس میں انہوں نے جھوٹ دنیا کو دکھانے کی کوشش کی ہم نے اس فلم میں پاکستان کا سچ دکھایا بلوچستان کا سچ دکھایا ہدایتکار تیمور شیرازی نے سردیوں کے باعث اکس بندی میں پیش آنے والی مشکلات کا سکر کیا میں بتا نہیں سکتا کہ کتنی ایکسائٹمنٹ ہے کیونکہ ہم لوگ جو محنت کرتے ہیں فلم کے اوپر جب وہ ریلیز ہوتی ہے تو وہ ایک ریوارڈ کی طرح ہوتی ہے ہمارے لئے تو ہماری تو سیون سکائپ ہیں اس ٹائم ایکسائٹمنٹ فلم میں شمون عباسی، بلال اشرف اور ادنان شاہ ٹیپو نے بھی اداکاری کے جہور دکھائے ہیں فلم آٹھ دسمبر کو ریلیز کی جائے گی کیمرمن ادنان شیخ کے ساتھ کیسر کامران آج نیوز کراچی